موسیقی ہیلو جائز میں ولکم کرتا ہوں آپ کو لائٹ کوچنگی کیڈمی میں اور آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس طرح کا شیپ بنانا ہے اور اس طرح کے کئی اور یونک شیپ بنانے ہے اور وہ بھی صرف ایک منٹ کے اندر یقین ہے اگر آپ اس کو کسٹم سی اس اس میں بناوگے تو یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا اور آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی تو اس کے لئے ہم جائیں گے گوگل پر اور فرٹ سے ٹائپ کریں گے شیپ ڈیوائیڈر تو آپ کو یہ شیپ ڈیوائیڈر ایپ نام سے ایک ویب سائٹ آپ کو مل جائے گی یہ ویب سائٹ آپ یہ ایک ٹول ہے جو آپ کو یونیک شیپ بنانے میں ہیلپ کرے گی تو یہاں پر ہمیں یہ شیپ دیا ہوا ہے اب اس شیپ کو ہم کسٹومائز بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کی ہائٹ کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اس کے کلر کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ہم اس کو ٹاپ باٹم پر بھی شیپ کر سکتے ہیں تو یہ باٹم پر یہ کارپ شیپ ہو گیا اس کو واپس سے ٹاپ پر کروں گا یہاں سے بہت سارے کیپ بھی ہمیں یہاں پر آویلیبل ہوتے ہیں تو میں یہاں سے اپنے نیٹ کے مطابق اپنے ڈیزائن کے مطابق شیپ کو کیا کروں گا سیلیکٹ کر دوں گا ایرو والا شیپ بھی ہیں بہت سارے شیپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو آپ چاہے جو ڈیزائن آپ کو پسند آئے وہ سالٹ کیجئے گا جب یہاں سے آپ نے اس کو تقریباً سارا کا سارا کسٹمائز کر لیا آپ نے نیٹ کے مطابق بنا لیا تو پھر آپ کیا کریں گے اس کو کیا پر کابی کروں گا اور یہاں سے اس کے ایج ڈی میل کو کابی کر کے اپنے ایج ڈی میل والے فائل میں ڈال دوں گا اور جس سیکشن پر ہم نے یہ شیپ لگانا ہے اس کے سی ایس ایس کو کابی کر کے میں کیا کر دوں گا اپنے سی ایس ایس والے فائل میں ڈال دیں گے تو میں نے اس کے ایج ڈی میل کو کابی کر کے اپنے ایج ڈی میل والے فائل میں ڈال دیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ وہ ایج ڈی میل ہے جو میں نے ابھی کابی کیا تھا یہاں پر ایک بات ذہنے کے قابل ہے کہ آپ نے اس کے لئے ایک پیرنٹ ڈیف بنانا ہوگا اور اس کے اندر پھر آپ نے یہ کیا کرنا ہوگا یہ کرو والا کورٹ جو ہوگا ایج ڈی میل والا اس کو پیسٹ کرنا ہوگا تو میں نے کہا کر دیا ہے ایک پیرنٹ کلاس بنا دی ہے اس پر بوک کلاس دے دیا ہے اس کے اندر میں نے ایک کھرنٹ کے نام سے جو ٹیکس وغیرہ ہے اس کے لئے ایک اور ڈیوڑ بنایا ہے اب ہم واپس سے جائیں گے ویب سائٹ پر اور اس کے آپی css پر کلک کر دیں گے css کو کوپی کریں گے اور اس کو اپنے css والے فائل میں کیا کر دیں گے کوپی کر دیں گے تو یہ وہ ہمارے ساتھ css ہے جو ابھی ہم نے کیا کیا تھا کوپی کیا تھا یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنے کے قابل جہاں پر ہم نے یہ شیپ لگانا ہوگا جس بھی ڈیف پر تو اس ڈیف کو ہم نے کیا کرنا ہوگا پوزیشن ریلیٹیو دینا ہوگا سپوز میں نے بوکس کے اندر اس کو ڈالا ہے تو اس بوکس کو سیلیکٹ کر کے اس پر میں نے کیا کر دیا ہے پوزیشن ریلیٹیو میں نے اس کو دے دیا ہے تو اس کو سیف کریں گے تو ہمیں اس طرح کا آؤٹ پٹ ملے گا تو یہی تا اس ویڈیو کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں